اوم شانتی ضرور لکھی شرمسار کر دینے والی خبر اس طرح کی جمہو کشمیر سے سامنے آ رہی ہے اس خبر کو اگر آپ سنیں گے تو جناب یقینن طور پر آپ کے بھی پیرو تلے سے زمین کسک جائے گی اور آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر کر جناب ہمارے جمہو کشمیر میں یہ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے جمہو کشمیر کو اب جوہاں وہ کس کی نظر لگ گئی ہے ماملہ ایسا چکانے والا ہے کہ یہ کہیں کہ مانمتہ کوئی شرمسار کر دینے والا ماملہ جمہو کشمیر کے کٹھوگا زلے سے سامنے آئی یہاں پر ایک کالج کے اندر سے جوہاں وہ ایک نبجات ششو کا شب وہاں پر برامت کی گیا اور جس کے بعد پورے علاقے میں ہڈ کم مچ گیا ہے کہ آخر کر اس بچے کے ساتھ ایسا کیا ہوا اور کون وہ انسان تھا انسان نہیں کہیں گے اسے ہیوان کہیں گے جس بھی دیکھتی نے جوہاں وہ یہ ایسا کام کیا ہے آپ کو بتانے چلیں کہ جمہو کشمیر کے کٹھوگا زلے میں قائم ایک سرکاری ڈگری کالج پریسر میں جوہاں وہ نبجات کا شب ملنے سے جوہاں وہ ہر کم مچ گیا ہے اور بتائے یہ جا رہا ہے کہ یہ بچے کا شب جوہاں وہ اس میں جو ابھی تک سورسز کے حوالے سے ریپورٹس ہمارے پاس پہنچی ہیں اس کے مطابق پانچ سے شے مہینے کا بچہ یہ ماں کے پیڑ میں پڑ رہا تھا لیکن ایسے میں ناجہ نے ایسا کیا ہوا کہ جس کے چلتے اس بچے کا شب جوہاں وہ وہاں پر اس ششو کے شب کو وہاں پر جوہاں پر جوہاں پائے گیا ہے اور جس کے چلتے پولیس نے فیلال اس ششو کے شب کو جوہاں وہ اپنے کبجے میں لے لیا ہے اور ابھی فیلال معاملے کی جان جوہاں وہ کی جا رہی ہے اور اس معاملے میں جو آروپی ہوگا اس کے خلاف بھی جوہاں وہ آئے گے کی کاروئی جوہاں وہ کی جائے گی معاملہ جوہاں وہ کٹھوگا زلے کا ہے یہاں پر آپ کو بتانے چلیں کہ ایک ڈگری کالیج کے بردارتیوں نے جو سٹوڈنٹس وہاں کے تھے انہوں نے یہ بتائے کہ کالیج کے وہاں پر جو مکھے گیٹ ہے وہاں سے جوہاں وہ انہوں نے صبح سے جوہاں وہ ایک پالیتھین کو ایک کنارے پر جوہاں پڑا ہوا دیکھا تھا اور ایسے ہم انہوں نے کسی کا یہ رکھا گیا بیک سوچ کر جوہاں وہ اسے اور زیادہ جوہاں وہ دیان نہیں دیا لیکن ایسے میں دوپہر قریب تین بجے جب یہ کہیں کہ اسے ایک کتہ لے کر وہاں سے باگنے لگا تو اس میں سے ایک بچے کا شب گرنے کے بعد وہاں لوگ حرکت میں آئے اور وہاں پر حرکم بچ گیا کہ ایسے میں کتے کو وہاں سے بگایا گیا لیکن اس کی سوچنا کالیج پرشاستن کو سٹوڈنٹس وارہ دی گئی اور جس کے بعد کالیج کے جو ٹیچر لوگ تھے وہاں کے ان کے دوارہ جوہاں وہ پولیس کو اس بارے میں جان کر دی گئی اور وہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر شب کو اپنے قبضے میں لیا ہے اور سی سی ٹی وی کیمراز کی بھی مدد وہاں پر لی جاری ہے لیکن یہ کہیں کہ جناب اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مانوطہ کو شرمسار کر دینے والا معاملہ یہ جمو کشمیر سے سامنے آیا ہے جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا یہ ایک اپنے آپ میں حران کرنے والا معاملہ سامنے ہوگا کہ جس طرح سے ایک نبجاد ششو جو کی ماں کے پیٹ میں لگوگ شے مہینوں سے پڑ رہا تھا لیکن نا جانے ایسا کیا ہوا کون وہ لوگ تھے جن نے اس طرح کی شرمناک گٹنا کو انجام دیا ہے کہ جس کے بعد ہر کوئی اس قبر کو سن کر جو ہوا حران ہے ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ایسا کبھی ہمارے جمو کشمیر میں ہوگا لیکن نا جانے کیا وجہیں ہیں کہ اس سے پہلے جمو کے جیول علاقے میں ایک ہوتل کے باہر سے نبجاد ششو کا شب وہاں سے برامت کیا گیا تھا اور اب جو چکانے والی گٹنا جو وہ سامنے آئی ہے یہ کٹھوگا کے ایک سرکاری ڈگری کالج سے سامنے آئی ہے یہاں پر ایک نبجاد ششو کا شب جو وہ لفافے میں وہاں پر رکھا گیا تھا اور ایسے میں جب ایک کتہ اسے اٹھا کر لے جائے جارہا تھا تو ایسے میں سٹوڈنٹس کی نظر اس پر پڑی اور اس کے بعد کتے کو بگایا گیا پولیس کو بلائے گیا اور پولیس نے بوکے پر پہنچ کر اس نبجاد ششو کے شب کو اپنے قبضے میں لیا ہے اور ابھی فیلال اسے بتائیے جا رہا ہے کہ جی ایم سی کو ٹھوگا میں اسے وہاں پر رکھا گیا ہے اور ابھی فیلال پولیس لگاتار اس پورے معاملے کی گمبرتہ سے اس پورے معاملے کی نشپکش تحقیقات کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ آخر کر یہ بچہ جو ہاں وہ کس کا ہے اور کس کے دورہ اس طرح کی شرمناک حرکت کو جو ہاں وہ انجام دیا گیا ہے آپ سب لوگ بھی اس پر اپنے رائے جو ہاں وہ ضرور دی دیے گا کہ ایسے ویکتی کے خلاف کس طرح کی کاروئی ہونی چاہیے جس نے بھی اس طرح کا یہ ایک گینونا کام کیا ہے اور جس سے یہ کہیں کہ پورے جمع کشمیر کا نام بدنام نہیں بلکہ پورے طریقے سے برواد ہو رہا ہے فیلال پولیس سے بھی ہماری اپنی رہے گی کہ معاملے کی پوری نشپکش تحقیقات ہونی چاہیے اور سچائی جو ہاں وہ جلد سے جلد جنتا کے سامنے آنی چاہیے کہ آخر کر کون وہ ہیوان ہے کون وہ ویکتی ہے کون وہ ہے جس کا بھی یہ بچہ تھا اور انہوں نے اس بچے کے ساتھ جو ہوا ایسا کیا ہے کہ جو شاید ہی کوئی بھی نہیں سوچ سکتا ہے جناب ان لوگوں سے پوچھئے گا جن کی گودے آئے تک کھالی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہے بگوان ہر روز جو ہوا صبح دوپہر شام جو ہوا دن رات یہ دعا کرتے ہیں بگوان کے آگے اللہ کے آگے وحی گروہ کے آگے کہ جناب ہمارے گھر میں اولاد ہو لیکن جن کو بگوان دیتا ہے تو وہ کس طرح کی قدر کر رہے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں کس طرح کے معاملے جو ہوا لگاتار عجیب و گریب جب کشمیر سے آئے دن جو دیکھنے کو مل رہے ہیں سبھی جو بھی ہیں وہ کافی زیادہ حران کرنے والے یہ معاملے ہیں دیکھنے والے کر کہ اس پورے معاملے کی نشپک ستحقیقات ہونی چاہیے اور جو بھی سچائی ہے وہ جنتہ کے سامنے آنے چاہیے معاملہ بودوار کے دن کا ہے اور ایسے میں فیلال پولیس لگاتار ہر ایک اینگل سے اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے کہ آخر کر یہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے اور کس کے دورہ اس طرح کی حرکت کی گئی ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک نب جنمہ بچے کے ساتھ جو ہوا ایسی حرکت جو ہوا جمو کشمیر میں کٹھوگا زلے میں جو ہوا کی گئی ہے فیلال آپ جنتہ اپنے سجاب ضرور دیجئے گا اور اس بچے کی بچے کے لیے جو ہوا ضرور دعا کیجئے گا کہ یہ بچہ جہاں بھی اگلے جنم میں جائے تو اچھی جگہ پر جائے اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ایسے لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے بھی ایسے حرکت کی ہے کہیں ایسے گلت لوگوں کے ہاتھ میں اگلے جنم میں یہ بچہ جائے کہ جس کی وجہ سے یہ سب جو ہوا دیکھنے کو ملے فیلال آپ جنتہ بھی اپنے سجاب ضرور دیجئے گا اور اوم شانتی جو ہوا لکھ رہنا بولیے گا کمرا پر سنبشیق کے ساتھ نارندر سنگھ ٹھاکو جم